اسلام علیکم فور کلاس پیج نمبر سسیٹو آج ہم نے پڑھنا ہے چینجز آف سٹیٹ ہیٹنگ اینڈ کولینگ کین چینج آ سبسٹانس فرم ون سٹیٹ ٹو این ایڈر گھرم کرنے اور تھنڈا کرنے کی وجہ سے کوئی بھی سبسٹانس جو ہے وہ بدلا جا سکتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں ہیٹنگ اینڈ کولینگ کین چینج آ سبسٹانس فرم ون سٹیٹ ٹو این ایڈر کسی بھی سبسٹانس کو گرم کر کے یا تھنڈا کر کے ہیٹنگ اور کولینگ کی وجہ سے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل دیا جاتا ہے یا بدلا جا سکتا ہے فور ایکزیمپل ایف آس لیکوڈیس ہیٹ ہیٹیڈ مثال کے طور پر جب کسی مایا کو گرم کیا جاتا ہے کسی لیکوڈ کو گرم کیا جاتا ہے ہیٹ دی جاتی ہے یہ بن جاتا ہے ایک گیس کسی لیکوڈ کو جب ہیٹ دی جاتی ہے گرم کیا جاتا ہے تو وہ ایک گیس بن سکتا ہے جب کسی ٹھوست کو گرم کیا جاتا ہے یہ ایک مایا بھی بن سکتا ہے لیکوڈ بن سکتا ہے سبسٹانسیز چینج سٹیٹ وینڈی میلڈ سبسٹانسیز اپنی حالت تب بدلتے ہیں جب ان کو میلڈ پگلایا جاتا ہے بوائل اوبالا جاتا ہے جم آیا جاتا ہے سبسٹانسیز تب اپنی سٹیرز چینج کرتے ہیں سبسٹانسیز کی جو سٹیرز ہیں ان کی جو حالتیں ہیں ان کو تب چینج کیا جاتا ہے جب ان کو پگلایا جاتا ہے اوبالا جاتا ہے جم آیا جاتا ہے تب وہ اپنی حالتیں اپنی سٹیرز چینج کر لیتے ہیں جیسے یہ دیکھیں ڈائیگرام میں برف ہے یہ سولٹ فارم میں ہے اس کو جب آپ لوگوں نے کیا میلٹ کیا میلٹنگ کے ذریعے سے یہ بن گئی لیکوڈ وارٹر میں کنورٹ ہو گئی برف کو جب پک لائا تو برف جو ہے وہ بدل گئی پانی میں لیکوڈ وارٹر میں بدل گئی ہے پھر دوبارہ سے جب آپ لوگوں نے اسے فریز کیا تو دوبارہ سے یہ بن گئی آئес سولیڈ آئس بن گئی دوبارہ سے یہ آئیس میں بدل گئی تو مطلب ایک حالت سے یہ دوسری حالت میں آئی پھر یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں آگئی برف تھی سولید فارم میں تھی ملٹ اس کو کیا تو لیکوڈ وارٹر بن گیا لیکوڈ وارٹر کو جب فریز کیا جماعہ جب تو پھر برف بن گئی مطلب ایک سٹیر سے دوسری سٹیر میں یہ چینج ہو گئی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو گئی اس کے بعد دیکھیں یہ لیکوڈ وارٹر ہے جب اس کو ایوائپوریٹ کیا جاتا ہے تو گیس کی ویپرز بنتے ہیں جب اس کو ایوائپوریٹ کیا جاتا ہے ا�فا رشن کے ذریعے سے یہ جو لیکٹ واٹر ہے اکفا رشن کے ذریعے سے ک即ولت ہو جاتا ہے وارٹر ویپرز میں گیاہ کے ویپرز میں اور جب ان کی کندنسیشن کی جاتی ہے ان کو دوبارہ سے منجمند کیا جاتا ہے تو یہ پھر دوبارہ سے لیکٹ واٹر میں CONVERT ہو جاتے ہیں جب ان کی کندنسیشن ہوتی ہے دوبارہ سے لیکٹ واٹر میں مطلب ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ چینج ہو رہی ہے لیکٹ واٹر سے گیاہ پس بنے پھر دوبارہ سے جب کنڈنسیشن ہوئی تر لیکورڈ وارٹر بن گیا لیکورڈ وارٹر سے ویپریشن ہوئی ویپریشن سے گیس ویپرز بنے اور پھر دوبارہ سے کنڈنسیشن کے ذریعے سے لیکورڈ وارٹر بن گیا مطلب ایک سٹیپ دوسری میں چینج ہو رہی ہے اس کے بعد دیکھیں The particles in a substance remain the same کسی سبسٹانس کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ ایک جیسے ہی رہتے ہیں Whatever the state چاہے حالت جو بھی ہو The difference is that ان میں فرقی ہے The space between the particles is not the same کہ پارٹیکلز کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ان میں جو سب سے بڑا فرق ہے سب سے بڑا جو difference ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیکلز کے درمیان میں جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی یہ دیکھیں نیچے کچھ ڈائیگرامز دینی ہیں ان میں پارٹیکلز کی arrangement کے بارے میں بتایا ہوا ہے کسی میں پارٹیکلز کسی طرح سے arrange ہے کسی کے درمیان میں جو spaces ہیں وہ میں تب بہت زیادہ ہیں کسی کے درمیان میں بہت کم ہے تو یہ پارٹیکلز کی arrangement کے بارے میں بتایا ہوا ہے تو یہاں تک آپ لوگوں نے یہاں سے یہاں تک کر لینی ہے جیڈنگ اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے ساتھ Question number 4 Do liquors have a fixed shape Question number 4 کرنا ہے Do liquors have a fixed shape کیا liquors کی shape جو ہے شکل جو ہے وہ fix رہتی ہے جیسی رہتی ہے Do liquors have a fixed shape کیا liquors کی shape fix ہے مطبیق جیسی رہی ہے وہ change نہیں ہوتی Why not اگر نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی Do liquors have a fixed shape کیا liquors کی fixed shape ہوتی ہے Why not اگر نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں ہے No liquors do not have a fixed shape نہیں liquors کی کوئی fixed shape نہیں ہوتی کوئی ان کی خاص شکل نہیں ہوتی They can be poured into any shape of container ان کو container کی shape کے لحاظ سے پھر کیا جا سکتا ہے مطبیق ان کو کسی بھی container کے اندر انڈیلا جاتا ہے جب ڈالا جاتا ہے تو وہ container کی شکل ہی اکتیار کر لیتے ہیں They can be poured into any shape of container ان کو کسی بھی container کی shape میں انڈیلا جا سکتا ہے No liquors do not have a fixed shape liquors کی کوئی خاص کوئی ایک جیسی ان کی کوئی ان کی جو ہے مقرر proper شکل نہیں ہوتی fixed ان کی shape نہیں ہوتی They can be poured ان کو انڈیلا جا سکتا ہے into any shape of container container کی کسی بھی بٹن کی شکل کے لحاظ سے ان کو شکل دی جا سکتی ہے مطبیق جیسی container کی شکل ہوگی ویسے ہی ان کی شکل ہوگی یہ پیچھے بھی ہم نے ایکزامبل میں پڑا تھا جوس جب گلاس میں ہوگا تو اس کی گلاس کی شکل ہوگی جگ میں جب جوس ہوگا تو اس کی جگ کی شکل ہوگی جگ کی شکل ہے جو اس کی بنیوی جب آپ لوگ اسے گلاس میں ڈالیں گے تو وہ گلاس کی شکل اکتیار کر لے گا بوتل کے اندر جوس ڈالیں گے تو وہ بوتل کی شکل اکتیار کر لے گا مطبیق جیسا container کی شکل ہوتی ہے جب اس کو کسی container میں لیکورس کو ڈالا جاتا ہے تو ان کی بھی ویسے ہی shape بن جاتی ہے ویسے ہی شکل ان کی بن جاتی ہے تو لیکورس کی کوئی fix shape نہیں ہوتی ان کو جسی بھی container میں ڈالیں جس بھی container میں ڈالیں اسی کی شکل اکتیار کر لیتے ہیں یہ آپ لوگوں نے یہاں تک reading کرنی ہے پیچھے یہاں سے یہاں تک reading کرنی ہے اور ساتھ آپ لوگوں نے یہ question number 4 learn بھی کرنا ہے اور write بھی کرنا ہے die write کر لیجئے page number 62, 63, reading task question number 4 learn plus write نقوم بود